نَحْمَدُ وَنُصَلِّ عَلَىٰ رَسُولِ الْكَرِيمُ مَمَّا بَعْدُ فَأَعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مصری کے فائدے کے بارے میں اکثر اب آپ نے پوچھا مصری کے متعلق میں ارس کر دوں کہ بظاہر یہ میٹھی ہوتی ہے بلکل چینی کی طرح اور آپ کو پتھر جیسی حالت میں ملتی ہے اور اس میں پسند کیا جاتا ہے کہ دھاگے والی ہو مصری جب بھی خریدیں تو پنسار سے بولیں کہ دھاگے والی دے دو دھاگے والی بہتر سمجھی جاتی ہے بغیر دھاگے والی کے کلے رو گیا اور مصری کا مزاج جو ہے سرد ہے تھنڈا ہے مصری کا مزاج تھنڈا ہے معتدل بھی ہے تھنڈا بھی ہے مصری جو ہے عام طور پر گرمی میں زیادہ استعمال کی جاتی ہے کیونکہ گرمی میں ذرا سی بھی آپ نے گرم چیز کھا لی غلطی سے چنے کی دال مسور کی دال کھالی بڑا گوش کھا لیا ہوتل کے گھانے کھالی تو آپ کے پورے مو میں چھالے پڑ جاتے ہیں پوری زبان میں چھالے پوری زبان لال سرخ تو ایسی صورت میں تیز گرمیوں میں جب بھی کوئی آپ شربت وغیرہ بناتے ہیں تو اس میں عام طور پر کوشش کرتے ہیں کہ پسیوی مصری ڈال دی جائے اسی طرح بچوں کو مقوی دماغ میں کوئی بھی چیز استعمال کراتے ہیں جیسے کہ آپ نے بچوں کے مقوی دماغ کے لیے سونف لے لیا بدام لے لیا جناب علی کالی مرش لے لی تو آپ اس میں بیلنس بناتے ہیں مصری سے کیونکہ مصری کا مزاد آسابی ہے اور یہ دماغ کو محرک کرتا ہے تحریک دیتا ہے سوئے وے دماغ کو جگا دیتا ہے مصری ہاں جی تو چونکہ سوئے وے دماغ کو جگا دیتا ہے جاگنے کا جو لنک ہے وہ ڈے میں ہوتا نائٹ میں نہیں ہوتا تو لہذا کوشش کی جاتی ہے کہ کوئی بھی ایسی دوا ایسا صفوف ایسا پاودر جو ہے جس میں مصری ہو وہ صبح نہار مو استعمال کر لی جائے یا بھری دوپیر کو رات کو استعمال نہ کی جائے کیونکہ جو آسابی چیزیں ہوتی ہیں محرک چیزیں ہوتی ہیں اگر وہ رات کو استعمال کریں گے تو دو باتیں ہوں گے یا تو آپ کے بال جلی سفید ہو جائیں گے ہو پھر شادی کیسے ہوگی شادی بہت ضروری چیز ہے نا بچی یا پھر آپ کی نین اڑ جائے گی ہاں جی تو یہ دونوں نقصان ہیں لہذا مصری جو ہے جس کمبینیشن میں بھی آپ نے اس کو یوز کیا ہے جس فلسفے پہ بھی اس کو یا تو نہار مو استعمال کریں یا دوپیر کو استعمال کریں تو مصری جو ہے گرمی کو مارتی ہے پکی بات گرمی میں پورا جسم جل رہا ہے پشاپ جل کے آرہا ہے باتروم جل کے آرہا ہے پیٹ میں خائمخہ میں جلان ہو رہی خون میں ٹمپریچر آرہا ہے جسم گرم ہے آپ کو بخار نہیں ہے لیکن جس سے بھی ہاتھ ملا ہے تو وہ کہتا لو جی دوسری تو جہنم سے نکل کے سیدھا ساڑھے کو لی آرہے ہو تو اگر ایسی کیفیت ہے آپ کا جسم مسلسل گرم رہتا ہے اور آپ کو بخار نہیں ہے تو پھر آپ کا خون پک رہا ہے سوزا کی زہر ایکٹیو ہو رہا ہے ٹھیک ہے اور اگر سوزا کی زہر ایکٹیو ہو رہا ہے تو رات کو جب سونے کی جیسے نیت کریں گے ٹانگوں میں دھرد آئے گا تب ٹانگوں میں کرل پڑ جائے گا تو اس کا ایک شریفانہ اور وقتی طور پر جو چھوٹا موٹا دو تھوڑا بہت گزارا ہو جاتا ہے وہ مصری سے ہو جاتا ہے گرمیوں میں سردیوں میں نہیں ٹھیک ہے سردی میں مصری استعمال کریں گے ہو سکتا ہے کہ آپ کو نزلہ ہو جائے اور نزلے میں سردیوں میں کسی نے دیکھ لیا تو ویکسینیشن کروا کی دم لے گا آپ کی بھی تو ہر چیز کو موقع اور محل کے اعتبار سے استعمال کریں تو پھر سائیڈ ایفیکٹ نام کی کوئی چیز دنیا میں وجود نہیں رکھتی ٹھیک ہے آپ کا میس یوز غلط استعمال کرنا غلط موقع پر غلط مزاج پر غلط ٹائم پر غلط ماترہ میں استعمال کرنا جو کچھ دیتا ہے اس کو سائیڈ ایفیکٹ کہتے ہیں تو بھری گرمی میں استعمال کریں صبح نہارمو استعمال کریں دھوپیر کو استعمال کر لیں اور اسی طرح ابھی گرمیوں کے موسم میں موہ میں چھالے بہت ہوتے ہیں لوگوں کے چھالے ایسے ہوتے ہیں کہ ان سے کھانا نہیں کھائے جاتا وہ جناب علی کھچڑی دلیے پہ ان کو آنا پڑتا ہے وہ دہیوں کے لسیوں بنا بنا کے پیرے ہوتے ہیں تھڑے تھندے شروت بنا بنا کے پیرے ہوتے ہیں ابھی کیا کریں زبان جل رہی ہے موہ جل رہا ہے موہ میں چھالا آگیا زبان میں چھالا آگیا تو ایسی تمام صورتوں میں روپے کا گون کا تیرہ دے دو بس یہ علاج ہے آپ کی گرمی یہ ایک دفعہ نہیں مٹ دے گا اس میں ہم وزن مصری ملا کہ اس کو بولیں پیس کے دے دو اب یہ دن میں چار مرتبہ اگر آپ کو شوگر نہ ہو جی مصری ہائی بلٹ پریشر والا یوز کر سکتا ہے شوگر والا یوز نہیں کر سکتا ٹھیک ہے تھوڑا سا کیمیکل سائنٹیفک لوجک کا تھوڑا سا بال برابر فرق ہے مگر یہ چینی کے بہت قریب ہے ٹھیک ہے بلغم پیدا کرتی ہے اور ہر وہ چیز جو بلغم پیدا کرتی ہے وہ شوگر والے کو نہیں دی جاتی کیونکہ شوگر والے کے پینکریاس پر لبلبے پر جو ایک فنگس چمٹا ہوا ہے جو اس کو صحیح سے کام ایک کائی کی کیفیت کائی سمجھتے ہو کائی کائی کی کیفیت جو چمٹی ہوئی ہے جو لبلبے کو صحیح کام نہیں دی رہی کام نہیں کر رہی وہ بیسیکلی وہ سڑاوہ بلغم ہی ہے تو وہ سڑے وے بلغم کے اوپر مزید آپ نے بلغم اتار دیا لہٰذا پھر آپ کے ڈاکٹر صحابان آپ کے معالجین صحابان فرماتے ہیں کہ بھئی شوگر والا جو ہے چینی مصری اور چاول جو ہے جو بلغمی کیفیت جو چیزیں پیدا کرتی ہیں پلفی آئس کریم کھیر کسٹڈ کھیر وہ بن کر آ دیتے ہیں تو صحیح بن کر آ دیتے ہیں وہ بیچارے چاہتے ہیں کہ آپ چند دن دنیا میں آئے ہو تو تھوڑا جی لو شوگر والا مصری کا یوز نہیں کرے گا شوگر والوں کے لئے مارکٹ میں آتی ہیں بہت بہت ایک تو آج کل اسٹیوہ بھی آ گیا ہے مارکٹ میں اسٹیوہ کے پتے بھی آپ یوز کر سکتے ہو اسٹیوہ کی جڑ یوز کر سکتے ہو اسٹیوہ کی جناب علی جڑ کا پانی یوز کر سکتے ہو فیصلہ باز ذرہ یونیورسٹی سے اگر رابطہ کرو گے فیصلہ باز ذرہ یونیورسٹی تو وہاں پہ جناب علی آپ کو بہت سستے ہو ہول سیل میں مل جاتا ہے اسٹیوہ کا کوئی بھی پنجنگ آپ کو چاہیے مل جاتا ہے اسی طرح اسلام آباد میں چیک شہزاد میں بڑا مشہور علاقہ تو وہاں پہ کسی سے پوچھیں گے تو وہاں بھی آپ کو مل جاتا ہے تو بہرحال آپ کے لئے بھی ہے شوگر والوں کے لئے بھی اللہ تعالی نے بہت ساری چیزیں دی ہوئے ہیں تو عام آدمی جو ہے اس کو کیا کرے گا گون کا تیرہ لے لیا گون کا تیرہ اور مصری ہموزن اور اس کو جناب علی ہموزن پر سواک رکھ لیا یہ میٹھا سا ایک صفو بن گیا ایک میٹھا سا چورن بن گیا تو یہ جناب دن میں چار دفعہ ہر کھانے سے آدھے گھنٹے پہلے لے لو یا اور ہر کھانے کے آدھے گھنٹے بعد لے لو تاکہ چوبیس گھنٹے کے اندر 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 آپ کے موں کے چھالے ختم ہو جائیں ٹھیک ہے آپ کی زبان کے چھالے ختم ہو جائیں اور آپ اچھے بچے بن جائیں آپ حالت امن میں آ جائیں کیونکہ زبان پر جب چھالے ہوتے ہیں اور ہونٹوں کے اندر جب چھالے ہوتے ہیں بندہ عجیب عجیب عددہ سے ہونٹ چھوارا ہوتا اندر موڑ موڑ کے تو کوئی دیکھ لے سمجھے کہ آدمی ٹھیک نہیں ہے اس کو کیا پتا کہ آپ کے موں میں چھالے پڑ گئے ہیں لہٰذا یہ آسان ترین علاج ہے اسی طرح میدے گرمی میں میدے میں گرمی آگئی اور یہ گرمی ڈبل اپ ہوتے 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 موں میں آئی چھالے دیئے اس نے زبان میں تو اس کا ایک علاج جو ہے کھیرے کا جوس بھی ہے ٹھیک ہے نا لیکن کھیرہ بولتے ہوئے ڈر لگتا ہے یا کسی کو بولو کھیرہ دھنیہ کا نام لو لو کتا ہے ہوں جی اس سے بندہ نامرد تو نہیں ہو جائے گا بھائی بری گرمی میں تھنڈی چیزیں استعمال کرنے سے نامرد نہیں ہوگا بندہ بھری دھپیر کو جب سورج سر پہ ہو سورج سر پہ ہونے کا جو صحیح ٹائم ہوتا ہے وہ گیارہ بچ کے باور منٹ سے بارہ بچ کے آٹھ منٹ کا ہوتا ہے تو این اس ٹائم آپ تھنڈی ترین چیز استعمال کر لیں تو آپ کو نقصان نہیں ہوتا تھنڈی سے مراد مزاج اور تاثیر کی تھنڈی میں کہہ رہا ہوں تھنڈی سے مراد یہ نہیں کہ آپ فریش کا برف کھا جائیں اس میں مردانگی کو نقصان نہیں ہوتا فیدہ ہوتا ہے ایک دفعہ کر کے دیکھ لیجئے گا کیونکہ بارڈی جب زیادہ انجن آپ کا زیادہ گرم ہو گیا تو یہ تھوڑی کہ گاڑی زیادہ اچھی چلے گی اور گاڑی کے سلو سپیٹ کام ہو جائے گی لہٰذا گرمی کا تمپریچر زیادہ ہے اور آپ تھنڈی چیز استعمال کر رہے ہو خصوصاً گیارہ باون سے بارہ آٹھ کے درمیان بھری دوپیر کو تو یہ چیز آپ کو فیدہ دے دے گی جی جناب علی دعاوں میں یاد رکھیے گا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی